موسیقی 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 ممبئی ہائی کورٹ کی اورنگباد بینچ نے حکومت سے کہا ہے کہ وہ شرڈی کے سائی بابا ٹرسٹ میں ہوئے گھپلے کی الزامات کے بارے میں تین ہفتوں میں اپنا موخف پیش کرے ہندو جن جاگرن سمیتی نے اس معاملے میں عدالت میں عرض داشت داخل کی ہے ہندو جن جاگرن سمیتی کا الزام ہے کہ سائی بابا ٹرسٹ نے دوہزار پندرہ میں ہوئے ناسک کمب میلے کے دوران انتظامات کے لیے سامان کی خریداری کی رقم میں بڑے پیمانے پر بدونوانی کی ہے خرض کی یکمشت ادائیگی اسکیم کے تحت بینکوں سے مضبط روئیہ اپناتے ہوئے زیادہ سے زیادہ کسانوں تک خرض معافی کا فائدہ پہنچانے کی اپیل ٹرانسپورٹ کے ریاستی وزیر دیوا کر رہا ہوتے نے کی ہے اس بارے میں کل لاتور زیلہ کلیکٹر دفتر میں منقضہ میٹنگ میں راہتے بول رہے تھے انہوں نے کہا کہ اس بات کی ضرورت ہے کہ دیڑھ لاکھ سے برائے نام زیادہ خرضدار کسانوں کے خرضے بینک اپنے اختیارات کا استعمال کر کے معاف کرے جن سے کسان خرض کے بوجھ سے پوری طرح آزاد ہو سکیں راہتے نے اس بارے میں بینکوں کو غور کرنے کو کہا ماؤنٹ ایوریس کی چوٹی سر کرنے والے مہاراشتر کے خبائلی طلبہ کے ایک گروپ نے کل وزیراعظم نرندر موڈی سے ملاقات کی یہ طلبہ مہاراشتر سرکار کے خبائلیوں کے بہبود سے متعلق محکمے کی شوری مہم کا حصہ تھے وزیراعظم نے طلبہ کو ان کے اس کارنامے پر مبارک بات پیش کی اور ان کے مستقبل کے لیے نیک خواہشات کا اظہار کیا دوران زجگی زچہ اموات پر خابو پانے کے معاملے میں ریاست مہاراشتر نے ملک بھر میں دوسرا مقام حاصل کیا ہے اس زمن میں مرکزی وزیر سہت جے پی نڈڈا کے ہاتھوں کل نئی دلی میں انام دے کر ریاست کی حوصلہ افضائی کی گئی زجگی کے دوران ہونے والی اموات پر خابو پانے کے معاملے میں کیرالہ نے ملک میں پہلا مقام حاصل کیا ہے بھارت کے قدمبی شریکانت اور پی وی سندھو ملیشن اوپن بیڈمنٹن سیریز کے سیمی فائنل میں پہنچ گئے ہیں مردوں کے سنگلز مقابلے میں چوتھی رینکنگ کے حامل شریکانت نے آسٹریلیا کے لیور ڈیز کو 21.18 اور 21.14 کے فرق سے ہرا دیا وہیں خواتین کے سنگلز مقابلوں میں تیسری رینکنگ کی حامل بھارت کی پی وی سندھو نے سپین کی کیرولین مارین کو 22 اور 21.19 کے فرق سے شکست دی سیمی فائنل مقابلے آج کھیلے جائیں گے درجہ فہرز ذاتوں اور جماعتوں کے مختلف مطالبات کی جانب حکومت کی توجہ مبزول کروانے کے لیے کل بیڑ میں بھارتی ریپبلیکن پارٹی کی جانب سے آکروش مرچہ نکالا گیا یہ جلوز زلک کلیکٹر دفتر کے سامنے جل سیام میں تبدیل ہو گیا اس موقع پر حکومت کی پولیسی پر سخت تنقید کی گئی لاتور کے گنج گولائی علاقے میں کل ناجائز خفزہ جائت ہٹا دیے گئے لاتور کے منسپل کمیشنر کوستوگ دوئے گاؤکر نے بتایا کہ شہر کے سبھی نالوں پر سے ناجائز خفزہ جائت ہٹائے جائیں گے انہوں نے شہریوں اور کاروباریوں سے اپنے خفزہ جائت خود ہی ہٹا لینے کی اپیل بھی کی بھارت اور آئرلینڈ کے درمیان کل کھیلے گئے ٹی ٹوینٹی کرکٹ مقابلے میں بھارت نے آئرلینڈ کو 143 رنوں سے ہرا دیا اس جیت کے ساتھ ہی بھارت نے دو میچوں کی سیریز دو سیفر سے اپنے نام کر لی کل کھیلے گئے مقابلے میں بھارت نے پہلے بلے بازی کرتے ہوئے مخررہ بیس اووروں میں چار وکٹ کے نقصان پر 213 رن بنائے جواب میں آئرلینڈ کی پوری ٹیم محض 13 اوور کھیل کر 70 رن ہی بنا سکی بھارتی ٹیم اب انگلینڈ کے دورے پر روانہ ہو رہی ہے جہاں وہ ٹیسٹ ٹی ٹوینٹی اور ایک روزہ میچ ان تینوں طرز کی کرکٹ کھیلے گی بھارت اور انگلینڈ کے بیچ پہلا ٹی ٹوینٹی مقابلہ منگل کے روز ہوگا آکاشوانی اور انگباد سے علاقائی خبریں ختم ہوئیں